جنہوں نے درود پڑھائے میں بھانی فرمائیں اسی درود کا صدقہ دو دو قدم اٹھ کے کھڑے ہو کے روبر کے قریب تشریف لافتے ہوئے بلند تر سلوات کی تلاوت فرمائیں ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ پتا چلے گا کیا ہی آپ نے سلوات پڑھیں اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان للعیم العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علیہ سیدنا ومولانا ومالجانا ومعوانا ادل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 ومسائبہم وعظمتہم ورفاتہم ونبوتہم وخیبتہم وحرمتہم وچنالتہم وبنایتہم اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وبرحان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذاب مہینہ صلی اللہ درود جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے بابا زماند ایک سلامات سنا ہے اگر ادھر والے بھائی اٹھ کے کے سامنے آجان تو ان کی میربانی ہوگی آج میرے پانی سے پانے بھائی جن مشورہ آج ادھر مشورہ نہ کریں تشیف لیں سلامات و چیوان مقرآ آج ادھر بھائی محمد و حات ایک سلامات ایسی پڑھیں کہ آپ کی پڑی ہوئی سلامات جناب سیدہ کے مقدمے میں قواہی کے تہلے اجازت ہے گفتوں کو شروع کی جناب سیدہ تیبا تاہرہ آبدا ساجدہ راکعہ آلیمہ غیر منعلیمہ صدیقت القبران نبی کی واحد و آہد بیٹی کی شان کا پہلا جملہ پڑھنا چاہتا ہاتھ کھول کے صلوات پڑھ لیں اس جملے کو خطابت نہ سمجھئے گا اس جملے کو تقریر نہ سمجھئے گا اس جملے کو عقیدہ سمجھ کے قبول کیجئے گا اور یہ دونوں گھروں کا مشترکہ عقیدہ ہے برادران اہل سنت اور برادران اہل تشیقہ اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا مرکز ہے پنجتن اور پنجتن کے مرکز کو ظاہرہ کرتے ہیں زبان بھونے کے لئے جو مجھے خموش ہوتے ہیں صلوات پوچھی جواز سے طلاوت صلوات بڑا کمال سونڈر پر ایک کو تھوڑی سی کم کر دیں جو بندے باہر کڑے ہیں مہربانی فرمائیں کھڑے ہو کے تماشاں دیکھا جاتا ہے بیٹھ کے سکرے شفیر سنا جاتا ہے مہربانی فرمائیں تشیق نہیں آئیں آپ کی مہربانی ہوگی صلوات پوچھی آواز سے طلاوت فرمائیں کھڑا کوئی نہ ہو جاتا چلے دیں گے بیٹھیں پھر بھی باواز و بلندرود کی طلاوت فرمائیں کائنات کا مرکز ہے پنجتان اور پنجتان کے مرکز کو سیدہ کہتے ہیں یقیناً استخدار بھائی چک وہی بندہ ہے جسے لفظ مرکز کے معنی کا نہیں پتا کہ مرکز کسے کہتے ہیں اس لفظ کو سمجھانے کے لیے یہ شہری کافی ہے کہ فیصلہ باد ہے دوسرے علاقوں کا مرکز اسے مرکزی شہر کیوں کہا جاتا ہے مزور کے بیٹھے ہیں سارا علاقہ تصدیق فرمائیں اسے مرکز اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں سے سب کو سب کچھ مل جاتا ہے کہ سیرے ہلے بھائی جہاں زبان نہیں ہل دیتے میں آپ کو سارا حلانے کی بھی اجازت دیتا ہوں چلیں زبان نہیں حرکت میں آتی تو کوئی بات نہیں سارا حلاتیں تاکہ مجھے محسوس ہو جائیں کہ آپ میری بات کے ساتھ اتفاق کریں یعنی جو چیز ہے قسموں میں دہاتوں میں دوسری یونین کونسلوں میں نہ ملے وہ یہاں مل جاتا ہے کیونکہ یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے فیصلہ آباد شہر مرکز کو مرکز کہتے ہی سے لیے ہیں کہ وہاں سے سب کو سب کچھ ملیں اب میرا نفذہ اپنے یقیدے کے ترازو میں ذرا تولیے گا کہ کائنات کا مرکز ہے پانچ تن یعنی اللہ کی بنائی ہوئی کائنات وہ کتنی ہے کب سے ہے کہاں ہے کیوں ہے کیا اس کا حدود و عربہ ہے ہمیں نہیں پتا لیکن یہ بات اگر من الشم سے کہ اللہ کی ساری کائنات میں جس کو جو چاہیے وہ دروازہ یعنی محمد پہ آگا زبانیں بولنے کے لیے جو بندے چپ کر گئے ہیں سلوات کا سہارہ دیں بلند تن سلوات کی طلاب اطلاب آلے یہ مرکز ہے پانچ تن پاک ساری کائنات اگر کائنات کا مرکز پانچ تن پاک نہ ہوتے میں ارتقاء ایک جملائی جلتے میں بتا کرنا ہے کہ میرے سامائین کہ چو شیعہ کتن ہیں تخانبانی شیعہ کتن ہیں اگر کائنات کا مرکز پانچ تن پاک نہ ہوتے فرشتے روٹیاں مانگنے دروازہ بطول پہ نہ آگا یہ ہاتھ مہتاد نہ ہو جو بولن دونے ملکے سارے ملکے ہیداری کیونکہ ہر مسلک کے مفسد نے اپنی کتاب کا لکھا چاہے تفسیر لکھنے والا ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے چاہے باندھ کے چاہے مشیعہ ہے چاہے پیارے شیعہ ہمارے اہل سنت قابل قبر علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ سورہ اللہ ہر کی آئیتیں تب نازل ہوئی جب دروازہ آلہ محمد پہ تین دینے مسگین بن کے مسگین بن کے غریب بن کے قیدی بن کے ملائکہ مانگتے رہے اپنے مرضی کے کسی عالم ادین سے جا کے بیٹا پوچھنا پھر مجھے لاب دے دینا ملائکہ کو کھانے کی ضرورت نہیں اللہ انہیں کیوں کہتا تھا جا کے مانگو اس لیے کہ اللہ زمانے کے بے ضمیر لوگوں کو بتانا چاہتا تھا حیاء کرو جب فرشتے عرش والے یہاں پہ مانگتے ہیں تو مرش والے سے کیوں مانگتے ہیں یہ ہاتھ مہتاج نہ ہو جو ملند ہونے حقیقے کیونے سارے مل کے ہاتھ اٹھا گئے ہے نری جب عرشی اس دروازے سے مانگتے ہیں تو تم فرشی ہو کے اس دروازے سے کیوں مانگتے ہیں کائنات کا مرکز ہے پائنٹن پاک اور پائنٹن کے مرکز کو سیدا کہتے ہیں کائنات کا مجلس کو اپنے انداز میں ایک لمبے طریقے سے پڑھتا مجبوری میری ہے میں نے بھی دھیر سفر کرنا ہے چلو اپنے شیعہ سنی کو ہپانے اہلِ بہن بھائیوں کے لیے لفظ بدل کے پڑھتا بندہ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی چاہے وہاں بھی چاہیے ہو بندی یہ کوئی کہہ رہی ہے اگر آلِ محمد سے پیار کرنے والا ہو تو پائنٹن کے نام لکھے گا تو تردیب کیا ہوگا پہلے ہوگا محمد پہلے لکھے گا محمد پھر لکھے گا علی پھر لکھے گا سیدہ پھر لکھے گا حسن پھر لکھے گا حسین ذہنوں کی تسکیوں پہ پہنٹنے پاک کا نام لکھو ہمارے اہلِ سنت بھائیوں کی مسجدوں میں پہنٹنے پاک کا نام لکھا ہوتا ہے امام ماردہ ہونے پہنٹنے پاک کا نام لکھا ہوتا ہے کوئی اہلِ سنت بھائیتنے پاک کا منکر نہیں کوئی اہلِ تشریف بھائی صحابہ کرام کا منکر نہیں یہ ذہنوں سے نفرتیں ختم کرو شیعہ سنی بھائی بھائییں اہلِ سنت کی مرکزی مساجد کی اندر پوائنٹنے پاک کے نام لکھے ہوگے محمد علی سجدہ حسن حسین لکھنے والا سننی بھی ہو کوئی سی ترتیب سے لکھے گا لکھنے والا شیعہ بھی ہو کوئی سی ترتیب سے لکھے گا ترتیب کیا ہے پہلے ہے نبوت زبانے بولنے کے لئے جو بندے چھوپ چھوپ بولنے ہیں جو گونگا ہو پہلے ہے نبوت پھر ہے ملایت پھر ہے طہارت پھر ہے امامت یعنی ادھر سے چلو تو نبوت پہلے ہے ملایت بعد میں ہے طہارت اس کے بعد ہے امامت آخر میں ہے ادھر سے چلو آخر میں اتناہ میں امامت طہارت ملایت نبوت جمعہ میں پڑھوں چہرے سید پڑھیں مجھے کہنے کا حق ہے کہ نبوت و ملایت و امامت کے سینٹر کو زہر آگے یہ ہاتھ محباد نہ ہو جو حقید ہے کہ میں شو سکت ملوت و امامت کے ملوت وملایت ملوت و امامت بسندی میری منبوری ہے میری زامنے بندہ چپرے مجھے سپے شک ہو جاتا ہے میں سوات میں لگ جاتا ہوں بھروت والا ہے کہ بھروت والا ہے اسی دو بندہ خیر نہ کھڑے نہیں خیر نہ کھڑے میں داروں کو دنیا سلوات پڑے اچھے محبت اللہ حسینہ اللہ حسینہ اللہ حسینہ اللہ حسینہ میں کہے سلیہ ہوئے تری ہے داری پوری تویٹو بھائی شاہدی سیزن بھائی میں مجھے پچھوڑ دوں مسائب کا ایک جمعہ پڑھو اور آپ سے اجازت دیں جسے آپ اردو میں مرکز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مرکز مرکز اوچھی مرکز بھائی کچھ شیعہ دکھتا تو بھی بولیں سننی رہتھتے ہو بھی بولیں نہ لیکے بولو جسے آپ اردو میں مرکز کہتے ہیں اس سے انگلیش میں کہا جاتا ہے سینٹر کیا کہا جاتا ہے سینٹر جسے آپ اردو میں مرکز کہتے ہیں انگلیش میں اسے کہا جاتا ہے سینٹر اور جسے آپ انگلیش میں سینٹر کہتے ہیں اسے اردو میں کہا جاتا ہے ام гром ام اما پڑھتا ہوں لابی کی حدیث الفاتِمہ تو ام mehr فاطمہ باپ کا مرکز ہے ماشاء اللہ جسے سمجھ آئے ہاتھ بلند کر کے بارے سالسلسل فاطمہ اپنے باپ کا مرکز ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ پڑھوں یا چھوڑ دوں دائم آئنی دیکھنا تیرے ہاتھ کی کڑی بتاتی ہے تُو نے علی کی ولایت کا اقرار کیا علی انوالی اللہ پڑھ لیں تو دائم آئے دیکھنے سے عبادت ختم ہو جاتی ہے اب دیکھنا ہے تو منبر کی طرف دیکھنا ہے فاطمہ اپنے باپ کا مرکز ہے ام ابی ہاں ماشاء اللہ بندوں کو اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی چہروں کی مسکراہت عقیدے کا بتا دے رہی ہے بندوں کو اس حدیث کی سمجھ ہی نہیں آئی بندوں نے اس حدیث کی اس روایت کی اس حدیث کی صحت پہ شاکریہ ہم نے اسماع و رجال پہ پڑھ کے پورا کیا کہ یہ روایت یہ حدیث صحیف نہیں مستند ہے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے نبی نے ممبر میں بیٹھ کے کہا تھا الفاتی ماتو امی ابی حبی لیکن لوگوں کو تکلیف کہاں ہوئی اس حدیث کا ترجمہ میں وہ ترجمہ میں کروں گا سن کے مومن جھڑے گا منافق جلے گا الفاتی ماتو امی ابی حب فاتی ماتو اپنے باپ کی ماں ہے زبانے بولنے کے لئے تو منہ چپ 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 کیونکہ ام کہتے ہیں ماں کرو پرشان ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بڑی مشکل میں ایسا بھائی اللہ کرے مشکل مجھا کے ساتھ کیا بھی ایک ونٹ میں حال ہوئے ام کہتے ہیں ماں کو کس کو جی ماں کو بھائی بندوں کے اطراز ہیں جی دیکھ دی یہ بیٹی کو باپ کی ماں کہا رہے ہیں تو بھائی تیرے پاس ہی لو نہیں تو ہم کیا کریں ہم بیٹی کو باپ کی ماں نہیں کہہ رہے ہیں ہم پدول کو رسول کی ماں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جس کا سمجھ آئے اس کا بازو بھائی رہنا دھائی دھائی نا رہے دھائی یاری 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 ہم بیٹی کو باپ کی ماں نہیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ہم پدول کا ماں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگلی جال میں پڑھا بنا رہے ہیں اچھے نہ پڑھے ہے کیوں اچھا ماں ہم نے نہیں کہا رسول نے کہا اچھا رسول نے بیٹی کو ماں کیوں کہا ادھا جواب اٹھا سکھ ہے کہ میرے بچیاں بھائی نہیں یاد میری قوم دے بچیاں یہ جو نوجوان میرے سامنے سمول و کالی کے بیٹے لفظ محفوظ کر دیں اپنے دہنوں میں رسول نے بیٹی کو ماں کیوں کہا اس کا جواب دینے سے پہلے میں سوال کرتا ہوں کہ ماں کو ماں کیوں کہتے ماشاءاللہ 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 بولتے سے ماما گاڑی میں بچے لیں یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر پرشان تو نہیں ہوگی بندے کی ترقی بندے کی عزت ماں کی وجہ سے ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ خلاصہ ہے معصول کے کلام کا ماشاءاللہ چھڑے تائیدار نے محچد لپنی میں بیٹھ کے خطبہ انشاء فرمایا تھا بندے سامنے بیٹھ کے علی کی حضیلت سنگے کبھی دائیں دے چھڑے کبھی پائیں چہروں کی حرمگت بدلتے ہوئے دیکھ کے چھڑے تائیدار نے فرمایا علی کی ملائے سن کے سینے مٹھنٹک پڑے تو دھار جا کے ماں کے قدم چومنا جیسے نہیں امانت میں خیانت نہیں زبانے بولنے کے لیے جب اندر چکڑے کے بات ماشاءاللہ ماں کو ماں آخری جبرا بھئی ماں کو ماں کیوں کہتے اچھا لوگ انہوں پتہ نہیں کہ ماں انہوں ماں کیوں کہتے بھئی امی امی کر لیتے ہیں سارے یہ پتہ نہیں امی امی ہے کیوں بھئی ماں ماں کیوں ہے پریشان تو نہیں ہوگی خدا نہ خاصتہ کسی کی ماں بچپن میں بچہ دنیا میں اے ماں دنیا سے چلی جائے خالہ دودھ پڑا کے جوان کرتے تو اسے بھی بندے ماں ہی کہتے کھینڈنے کے نہیں فبھی پالے بندے اسے بھی ماں ہی کہتے سوال میرا بھر وئی ہے ہر قیلت من سے بھئی ماں کو ماں کیوں کہتے سوال اتنا آسان ہے اور جواب اس سے زیادہ آسان ہے ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ ماں وہ ہستی ہے جو بچے کا مرکز ہے جو بچے کا کیا ہے بیٹا مرکز 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 کیا اب وہ مو اٹھ لے کیونکہ گالی بھی ہو لیے بچہ جو دیکھنا کیوں کہتے ہیں کہ اگر بیٹی بڑی ہوئی ہو تو نسل بڑی ہوئی ہوتی ہے کیوں حکم ہے اسلام نے کہ بیٹی کو تعلیم دلو وجہ اس لیے کہ بیٹی ہے بچے کا مرکز کیونکہ جیسی ماں ہوگی جیسی وہ بچے کی تربیت کرے گی ماں شریف ہوں بیٹے واقردار ہوتے ماں بے غیرت ہوں بیٹے ڈاک کر اسرار ہوتے ماں ہے بچے کا مرکز اس لیے بیٹی کی تربیت پر تنچو دینے کا ہوں پرشان ہوگی اس لیے پہلو آ جائے تو کندوں کے چہرے نیچے ہوئے یعزیز ہوچا جی کوئی فضائم دیگا جو رائے گا ترہی باہب آ کریں گھر میں آئیتی ہے تو اس کی تربیت پر تنچو دیں ماں شریف کے ساتھ اولاد پیدا کرنا کمال نہیں اولاد کی تربیت کرنا کمال اولاد کی تربیت کرنا واجب ہے اور اس واجب کا پوچھا جائے گا کہ تُو نے اولاد کی تربیت کیا کیا چلو چھوڑنا ہوں ساری گفتوں چونکہ ماں کا ماں اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ علم علم عادات شرافات ماں سے لیے کہتے ہیں جیسی ماں ہوگی ویسا بچہ ہوگا جتنا ماں پڑی لکھی ہوگی ماں سے بچہ ہوگا اتنا بچہ پڑا ہوا ہوگا میں کسی ہور دکھا بھی کرتا ہے میری ماں پڑی ہوئی سی میرے بات نے مجھے کاری صاحب کے پاس پڑھایا کاری صاحب سے کہا قرآن پڑھاؤ کاری صاحب نے کہا پڑھ حامد عوض باللہ میں نے کہا عوض باللہ من الشیطان الرجیم اس نے کہا پڑھ بسم اللہ میں کہا اس نے کہا کتنا آتا ہے میں نے کہا پورا سپارہ یاد ہے اس نے کہا ہاں سے سے یاد کیا میں نے کہا اپنی ماں سے اس نے کہا سپارہ تجھے تجھے مان نے یاد کروا دیا جتنا وہ پڑی تھی اس نے اتنا تجھے یاد کروا دیا آگے میرا کام ہے میرے ذہن میں ایک چملہ نقش ہو گیا کہ ماں جتنی پڑی ہوئی ہو بیٹے اتنا پڑے ہوتے اللہ محمد کی بیٹی کتنا پڑی تھی حسنین کود میں بیٹھ کے عرش کی تحریر جس کو سمجھ آئے اس کا بازور رد حمد ہے ایسا بھی ہاتھ بلد کر کے نعرہ ہے بلی سبحان اللہ اللہ جانے حسنین کی محمد بڑی ہوئی تھی محمد بڑی محمد نے بڑی ہوئی تھی موسیقی میاں محمد پاک شارفِ کھڑی شریف ایک بہت بڑے پجابی دشائر گزرے انہوں نے کہ جیرے خاصا بھی علاماتیں نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے بہتر میں طاقت انہی نہیں رکھتا کہ میں کسی بھی سماعت چھین لما لیکن دعا دا اختیارتیں میرے پور ہے میں دعا کر سکتا مولا تن عزت زہرادہ ناستہ جیرے پندے دا عقیدہ اجازت انداز دیندہ ہوئے اس بندے دی سماعت تھوڑی دیر راستہ روک لے تاکہ وہ میرا جمعہ سن کے بول ہی نہ سکے اور جیرے عقیدہ اجازت میں مولا انہوں بولنے دی چرت ہوتا تھا نہ ہوتی ہے بچے کا ملکز جہاں سے بچہ سب کچھ حاصل کرتا ہے محمد جیسا نبی جیس کی چوتی کے صدقے سے کائنات نے سب کو سب کچھ ملتا ہے وہاں پتول سے کیا لیتا تھا کہ محمد نے زہرادہ کو ماں کہا جملہ میں پڑھوں گا چہرے سید بڑے میں محمد جیسا نبی جیسے تہارت حاصل کرے اسے اظہر آگے جیسے تہارت حاصل کرے اس لیے بیٹی باپ کا مرکز ہے سیدہ رسول کا مرکز نہ ہوتی ہر نماز کے بعد کائنات کا رسول بیٹی کے درمازے پہ کھڑے ہوئے انہاں یعنید اللہ کی طلابت نہ کرتا خدا ہائے کہنے والوں کے سلام کبھی نہ روئے اپنے گام میں جو رسول کی بیٹی کی غربت پہ ہائے بہت زیادہ پڑھ گئے ہوگی ایک جملہ اس بی بی کی غربت کا پڑھنا چاہتا ہوں جس سے بڑا سچا بھی کوئی نہیں اور اس سے بڑا غریب بھی کوئی خدا ہائے کہنے والوں کے سلام پیچھلے دنوں میں نے جو مجلس پڑھی ہیں وہاں سے جہاں مسیحات چھوڑا ہے مجھے بھائی نے حکم دیا کہ قبلہ آپ نے وہی پڑھنا ہے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا کیونکہ اس مجلس میں میں نے کہا تھا کہ میں بتانا چاہتا ہوں تو کیوں قتل ہوئی محمد کی بیٹی خدا رونے والوں پر رحمت نازل کھا دی کیسی بات ہے کہ مسائب جناب سیدہ کا پڑھا جائے گا اور علم و سپاک ہستی کا مرامد ہوگا کہ ٹوٹی پسیوں کے ساتھ جس کے کرتے سیجھے گئے جانے سمجھ گئے ہو تعلیمار فضل السلام دعا کی انتجا کے ساتھ ایک جمعہ غربت کا پڑھنا چاہتا ہوں کوئی روئے نہ روئے اس کی مجلسی جس کا یقین ہے نا کہ محمد کی بیٹی سے بڑا غریب کوئی نہیں وہ بندہ ہائے ضرورت ہے کسی بندے کو رسول اپنیٹی کی غربت پر شاکھو وہ میربانی کرے حاج پہ چلا رہے ہیں کیا کرے جی حاج پہ چلا رہے ہیں یہ مئنہ نائز جا رہی ہے عدداری پوائنٹ کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے ملکوں میں یہ تقریر سنی جا رہی ہے میں اس ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے لوڑ سمی کر کے لئے ہاتھ پرنے کے سامنے ہاتھ باندے کرتے ہیں محمد کی بیٹی سے بڑا غریب کوئی نہیں شکیر نہ آئے تو حاج پہ چلا جا حاج پہ نہ جا سکے تو عمرے پہ چلا جا عمرے پہ نہ جا سکے تو کسی حاجی کو دوست بناو جب حاجی حاجی کر کے ہے تو اس سے کہا تجھے رسول کی قسم سچ بتا زہرہ کی قبر کا حاج کیا ہے خدا ہائے کہنے واقع کو سلامت رکھے جو بندے روکے ہائے کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بطول کی غربت میں ہائے اور بھائی اس سے بڑی قربت کیا ہو زہری طور پہ جب زندہ تھی نہ محمد کی بیٹی پسلیاں دوپی ہوئی تھی بڑا امیروں سے یاروں گندہ نے جمعہ سنکے ہائے نہ آگ سی جب زہری طور پہ زندہ تھی نہ محمد کی بیٹی بھائی تغار پسلیاں دوپی ہوئی تھی جب زہری طور پہ اس دنیا سے چلی گئی مسلمانوں نے قبر توڑ دی خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے رو کے ہائے کبر جو شیئے بیک رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے بطول کی کبر توڑا کسمت ہے نا رسول کی بیٹی وہاں آکے کھڑی تھی جہاں بھی آکے کھڑی ہوتی تھی تو باپا استقبال دکھنا رہتا تھا اتنی دیر نہیں بیٹھتے تھے جب تک سیدہ نہیں بیٹھتے تھے مجھے چند چہرے اے سنت بھائیوں کے نظر آ رہے ہمارے مہمانے جی میں باریوں کی اصلاح کر لیے اور ان سے دعا کر لیے ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہے تین کام ایسے ہیں کتنے بھائی 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 بولو جو رونی ہے زمان سے بولا تین کام ایسے ہیں جن کے گواہ ہیں ایک گواہ ہے صحابہ اکرام ایک گواہ ہے نبی کریم علیہ السلام امہات المومنین دو کاموں کی گواہ ہیں صحابہ گواہ ہیں کہ سیدہ آتی تھی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے صحابی کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پتول بیٹھ نہ ہو رسول میں جائے میں جب کہوں گا تم مالوں آرے گا دوسرے کام کی گواہ ہیں امہات المومنین نبی کی زوجہ وہ قرماتی ہیں رسول آتے تھے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے تیسرا ہم نے امہات المومنین کے کہ ہم نے یہ آنکھوں سے بیٹھا رسول آتے تھے بطول کا ہاتھ چونتے میں سوڑتا تھا رسول یہ کیوں کرتے تھے جب میں نے کتابے پڑھی تو شردیجے پہ مہنچا کہ نبی صاحب علم و غیب تھے نبی کو بتا تھا میرے بعد زہرہ بربار میں کھڑی رہی ہے ماں تم گلتے ہیں ہائے کہہ سکتے ہیں جو شیعہ بیٹھے ہیں نبی بطول کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیوں کرتے تھے ہمیں شیعہ تھے ہائیناک کے مہنی بڑھتا اس لیے کہ رسول کو مندہ دا میرے بعد اس دروازے پہ لکڑیاں رکھ کے لوگ آگ لڑا دیں گے صرف دروازہ ہی نہیں چلے گا اور بطول کی بسنیات اٹھے گی رسول بیٹھی کا ہاتھ کیوں چوندت ہے علم آئے گا دل کھول کے بات ہم کرنا اس لیے کہ رسول کو پتا تھا اس ہاتھ سے زہرہ تصویر نہیں کرے گی رسول کی بیٹھی کا ہاتھ علم لہ کے آگے ہاتھ علم لہ کے آگے ہاتھ رسول کی بیٹھی کا ہاتھ بھی ٹوٹ جائے گا رسول کی بیٹھی کی بسنیات بھی ٹوٹ جائے گی رسول کی بیٹھی کا موسہ بھی قتل ہونا مہتم حسین موسیقی